جلندر ہیس پنجاب اور ایک اہم شہر کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی کہ ہڑپا کی یہ اسی حوالے سے انڈس ویلی کا حصہ ہے آغاز کرتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ سے کہ جلندر کو جلندر کیوں کہا جاتا ہے دو روایات ہیں ایک تو یہ کہ ایک جناتی بادشاہ جس کا ذکر مہا بھارت میں ہے اس کا نام جلندرہ تھا اس کے نام سے اس کی نسبت ہے اور دوسری روایت میرے خیال میں جو زیادہ مضبوط ہے وہ یہ کہ جلندر کہتے ہیں دو پانیوں کے بیچ کی زمین کو دو آبا تو یہ دو دریاؤں ستلج اور بیاس کے درمیان واقع ہے اس لیے اسے جلندر کہتے ہیں لیکن دونوں اپنی جگہ مستند سمجھی جاتی ہیں یہ جیٹی روڈ پر واقع ہے سلطنت دلی اور مغل امپائر کے انڈر سوبہ لاہور کا حصہ ہوتا تھا یعنی 1811 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے سلطنت پنجاب کا حصہ بنایا جبکہ 1849 اٹھارہ سو انچاس جب انگریز نے پنجاب کو انیکس کیا تو اس نے اسے ڈسٹرک کا روپ دے دیا کہ جلندر زلہ بنا دیا گیا چنانچہ بہت پرانا زلہ ہے یہاں کا جو نہری نظام ہے جو انگریز کا ایک بہت بڑا توفہ سمجھا جاتا ہے شیشی ثرور کی اپنی ریزرویشنز ہیں اس کے بارے میں بھی لیکن اس کے لیے جو بے پناہ بھرتی کی گی جو ہیومن ریسورس کام آیا وہ جلندر کے علاقے سے لیا گیا یہاں کے لینڈ مارکس میں شیف مندر بہت مشہور ہے یہ قدیم ہندو اور سینٹرلیشن آرکیٹیکچر کا شاکار سمجھا جاتا ہے اور اس میں مسجد کا ٹچ بھی اس کی انٹرنس کے حوالے سے آپ کو محسوس ہوگا پھر یہاں پر وانڈر لینڈ تھیم پارک ہے وہ بھی تفریق کا لمبا چوڑا سامان لیے ہوئے بے شمار وارٹر سپورٹس ہیں وارٹر رائٹس ہیں پھر جناب دیوی طلاب مندر یہ دو سو سال قدیم طلاب ہے جو دیوی کے مندر کے ساتھ اسی وجہ سے منصوب اور اسی وجہ سے مشہور ہے پھر امام ناصر مسجد میں نے اس لینڈ مارک کو اس لیے بھی ایڈ کیا ہے اس میں کہ یہاں پر ایک خانکہ ہے جو مسجد کے بلکل ساتھ ملک اس میں بابا فرید نے بھی قیام کر رکھا ہے بابا فرید شکر گنج اور جودن والے ہاں جی پاک پتن کا پہلا نام پاک پتن کا پرانا نام پہلا نہیں پرانا انتہائی پرانا اور اس کا ذکر بہت پرانی کتابوں ملتا ہے بعض روایات کے مطابق پچیس ہزار سال پرانی تاریخ ہے یہاں کی ایک بہت بڑی اٹریکشن اگر میں جلندر جاؤں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے میں اس میوزیم کو وزٹ کروں گا اور اس کا نام ہے بھگت سنگ میوزیم بھگت سنگ بہت دلیر آدمی تھا اگر آپ نے اسے پڑھاؤ اس کا بیوگریفیکل سکیچ آپ کے ذہن میں ہو پھر اس کے مضافات میں نکودر بڑا مشہور گاؤں ہم میں سے اکثر کے بزرگان میرے نکودر دے بزرگ یا تو وہاں کے ہوتے ہیں یا وہاں کا ریفرنس ضرور دیتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار یا عزیز دوست نکودر سے ضرور ہوتے ہیں پھر نکودر میں ایک دو ہولی شرائنز بھی ہیں ہندوز کے پھر وہاں پہ بڑا مشہور دربار ہے لڈی سائن کا جی جی لڈی سائن سرکار کوئی ایسا فنکار نہیں جنہیں اتھے پروفارم نہ کیتا جی 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 اور یہ جو ریلجس ٹورزم ہے اس میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے اچھا جی مشاہیر میں ہربجن سنگ کھا کہنے کرکٹر ایک بڑی سپنر اور ایک بیٹسمن بہت اوقات بڑے کروشل ٹائم پہ اس بندے نے بڑی خوفناک شوٹیں لگا کے اپنی ٹیم کو جتایا ہوئے ہنس راج ہنس نصرت فتح علی خان صاحبی جلندر جی استاد نصرت فتح علی خان زیاؤلحق جنرل محمد زیاؤلحق پریزنٹ آف پاکستان چیف مارشل آر ایڈمنسٹریٹر ماسٹر سلیم سنگر وسیم سجاد ہمارے چیئرمن سینٹ رہ چکے ہیں پولیٹیشن لاہور سے ہیں اور بڑے میننگفل آدم حفیظ جلندری ہمارے قومی ترانے کے خالق ایک اور لاہوری تارک عزیز انوار الحق فارمر چیف جسٹس آف پاکستان چودری محمد علی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اچھے جناب یہاں پر دو تین بڑی اہم فلمیں بنی ہیں دنگل جلندر جی بنی ہیں جی سٹوری جلندر کیا بلکہ وہ نہر جس میں وہ سویمنگ کی ٹریننگ دیتا اپنی بیٹیوں کو وہ بھی وہیں کیا پھر ایک فلم برفی 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 پھر ایک فلم ہے جب وی میٹ بہت خوبصورت فلم آوگے جب تم انگنا پھول کھلیں گے اچھا جی خوابے سموسا یہ تم ہیں کہہ رہے ہو جب چکھوگے کھاؤگے پھر تم سے پوچھوں گا ریگلر علو والا سموسا علو مطر پیاز اور دال کا مکسچر بڑا باکمال سموسا اچھا جی چھولے پٹھورے بہت شاندار تیل میں تلے ہوئے پٹھورے اور بہت لا جواب خوشک چنے سات اچار بھی ہوتا ہے جی اچار تو حلوہ پوری کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پٹھورا پوری کا فرسٹ کزن ہے پراتھا ہے نا دا تایا جی اچھا جی دھنہ کچوری آہ دھنہ کچوری تنہ تنہ کچوری یہ دو سو سال پرانی شاپ ہے دھنہ وزدہ شاپ کی پر آج بھی ہے اور لاسانی ہے جیسے یہاں پہ داس کلچہ ہے نی کے نام سے منصوب ہے جی داس جو اونر تھے اور وہ پہلوانی بھی کرتے تھے داس کلچہ اور نانک شاہی لسی کا گلاس نانک شاہی لسی کا گلاس اور لانچڑے ساتھ ہوتے تھے لانچڑے یہ وہیاں نہیں بٹی ہوئی ہوتی ہیں آئے آئے تو بٹی ہوئی چھوٹ چھوٹی پکوڑیاں ہوتی ہیں وہ لانچڑے لانچڑے سنا ہے آپ نے تو میں نے کھائے ہیں داس کلچے داس کلچے درون شہر سے چڑوے کھائیں یہ بریق بریق سے ہوتے ہیں جیسے چاول کے دانے کو آپ نے کرش کیا ہونا تو وہ چڑوے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ ایک محاورہ ہے میں تیرے چڑوے لا دیں ہوں گا چڑوے لا دیں ہوں گا تمہارے یہ جو ہے پھر اسی طرح لچیاں لچی کیا ہے لچالفنگا نہیں لچالفنگا اور چیز ہے پوریاں ہوتی نا پوریاں خوٹی لچی ہوتی ہے اور جو بڑا ہوتا ہے وہ لچ کہتا ہے لچ تل پہلے میرا لچ تل ہو لچ فرائے کرتے ہیں یہ وہ ہے لچ فرائے کرنا یہ ایڈبل چیز ہے جی آپ لاہور کا کلچر ہے یہ اید شبرات پہ یہ لچ لچیاں یہ بھیجے جاتے ہیں گھروں کے یہ تو محابرہ ہوتا تھا محابرہ اب بھی ہے کہ لچ تلنا جسے ہم نے لچ فرائے کرنا کر دیا یہ وہی ہے میں کہیں کہ بھائی کتھے بار لچ تل رہیں